صدر اہلِ حدیث یوت فورس پنجاب محترم جناب حافظ محمد قسیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں صدر اہلِ حدیث یوت فورس پنجاب محترم جناب حافظ محمد قسیم صاحب السلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لناز تأمرون بالمعروف و تنعون عن المنکر قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُشَقَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ اِقَابًا مِنْ سُمَّ لَتَدُعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وفی روایہ مَنْ رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَادِ فَإِلَّمْ يَسْتَجِ فَبِلِسَانِ فَإِلَّمْ يَسْتَجِ فَبِقَلْبِ ذَلِكَ عَزْعَفُ الْإِيمَانِ انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں میں اہلِ حدیث یوچفور سٹی حافظ آباد کے اپنے پیارے بھائیوں کا کہ جنہوں نے آج ایک خوبصورت بزم سجائی ہے نو منتخب کی عادت کی استقبالیہ کی صورت میں اور اس خوشی میں مزید اضافہ کہ ملکدی جمعیت اہلِ حدیث زیلہ حافظ آباد شٹی حافظ آباد کی کی عادت انہوں نے بھی محبت اور عقیدت کا جو اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح وہمی محبت کے سلسلے دین کی اشاد اور درویز کے لیے اللہ جاری و ساری فرمائے مقتصر چونکہ ترقریب ہے اور قائدین انشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے پروفیسر آمیر صدیقی صاحب حافظہ اللہ صدر اہلِ حدیث یوز فورس پاکستان حافظ سلمان آزم صاحب سیکرٹری جنرل اہلِ حدیث یوز فورس پاکستان انشاءاللہ وہ خیالات کا اظہار کریں گے میں چھوٹی سی بات کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں پیارے بھائیو ملک پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ نوجوانوں پہ مبنی سیونٹی فیصد بلکہ اس سے بھی زائد پاکستان میں جو تداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے اور پوری دنیا کا جو کفر ہے ان کا ٹارگٹ بھی امت مسلمہ کے نوجوان ہیں ان کی ساری پالسیاں دیکھ لیں ان کے جتنے پروگرامز ہیں ان کو دیکھ لیں ان کا سارا ٹارگٹ یقین جانے یہ وہ امت مسلمہ کے نوجوان ہیں اور اس کا پریٹیکل آپ دیکھیں عملی طور پر کالجیز یونیورسٹیوں کے آپ طلابہ ان کے پڑھنے والوں کو ذرا دیکھیں ان کا رنگ ڈھنگ کیا ہے ان کے چال چلن کیا ہے اور ان کا دین کے ساتھ رشتہ کتنا کوئے ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بڑی حد تک کفار اپنی سادشوں میں کامیاب ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا مبالغہ بات ہے ایسے ایسے لوگ آپ کی یونیورسٹیوں میں وہ کہتے ہیں اللہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا نماز پڑھیں یہ کوئی کافروں کے ملک کی بات نہیں ہو رہی اسی عرض کی بات ہو رہی ہے ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر جو مسلمان نوجوانوں کو ورگل آ رہی ہوتی ہیں اس بات پر بھئی وجود تمہارا ہے پراپٹی تمہاری ہے جیسے تم چاہو اس کو صرف کرو اللہ کون ہوتا ہے تمہیں روکنے والا اس حد تک الہاد کفر اللہ کی بغاوت نافرمانی حد تک اس امت مسلمہ کے نوجوانوں کی تباہی ہو چکی ہے بھائیو اللہ کی قسم ہم کب بیدار ہوں گے ہمارے انداد وہی روایتی ہیں ہم اس سے باہر نکلنے کے لئے تیار ہی نہیں میں دینی طور پہ بڑا مطمین ہوں فیس بک پہ چند پوسٹیں کر کے کہ یار میں نے بڑا مارکہ مار لی ہے بس یہی کافی ہے خدارہ بھائیو غفلت سے بیدار ہو جائیں اب ضرورت ہے اب ضرورت ہے حافظہ بات کے کسی نوجوان نے قیامت کے دن اللہ کو یہ کہہ دی یا اللہ میرے تک تو کسی نے دعوت ہی نہیں پوچھائی مجھے تو نہیں کسی نے توحید کا درز یا تو پھر ہم کیا کہیں گے وہاں پر تو خدارہ میرے بھائیو مختصر سے یہی ایک فکر ہے اس کو زندہ کریں اپنے دلوں میں اس کو زندہ کریں اس کو اس کو ذرانہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں یا میں کام پہ ہوں میں کر کیا رہا ہوں اتنے باطل گروہ ہیں لوگ اعلانیہ طور پر صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں ان کو کافر کہ رہے ہیں اعلانیہ طور پر صحابہ کے بارے میں جو ان کی زبان درادی ہے جس حد تک وہ بڑھ چکی ہے آپ سوچ نہیں سکتے قادیانی ہے وہ اپنے کفر میں اس حد تک بڑے ہوئے شرمان نہیں رہے ہمیں بس شرم آ رہی ہے ہمیں شرم آ رہی ہے خدا رہا اس غفلت کو ترک کر لیں اس غفلت کو ترک کریں اس کا بہترین ذریعہ ہے اہل حدیث یوت فورس کا حافظ آباد کا حصہ بنے زلے کے ہیں زلے کا حصہ بنے سٹی کے ہیں سٹی کا حصہ بنے اور ہمارے یہ بھائی بھی اپنے روایتی دائرے سے نکل کر چونکو چورستوں میں بزاروں میں کالجوں میں یونیورسیوں میں مارکیٹوں میں فیکٹریوں میں ان تک کون پہنچے گا ان کو دین کی دعوت کون دے گا بھئی وہ مسلمان نہیں ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے ہمیں مجھے بڑی بات یاد ہے ہمارے استاد ہیں پروفیسر نجیب اللہ تارک صاحب سابق ان دنوں ذرا وہ رخصت پہ ہیں وہ شٹی امیر ہیں فیصل آباد کے اور جامعہ سلفیہ کے استاد بھی ہیں شیخ بورا ایک دن آئے تو ہم جا رہے تھے تو جگیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ٹپری واس جگیاں ان کے پاس سے گزرے تھے تو کہلیں گے بیٹا کبھی آپ نے ان کو دین کی دعوت دی ہے اللہ خوال کے بار کبھی ان کو آپ نے کہا بھی نماز روزہ دین کی دعوت ان کو کبھی دی ہے میں نے کہا جی کبھی نہیں ایسا ہوا تو یہ اگر قیامت کی دن آپ کو پوچھیں گے تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے بس یہ احساس میں بھی پیدا کروں اپنے اندر میرا بھی حق ہے میری بھی ذمہ داری ہے باہر نکلیں بڑے رستیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دین کا کام کیا ہے یہ بھی کلچر ٹھیک ہے استعار چھپنا چاہیے یہ ایک دعوت کا ذریعہ ہوتا ہے یہ بھی ایک دعوت ہے لیکن صرف اسی کو اختیار کرنا اور اس کے علاوہ دوسرے جو رستیں ہیں دعوت دین کے اس کو چھوڑ کے رکھ دینا بھائیو یہ کونسی دینداری ہے کونسی دینداری ہے حافظ سلمان آدم صاحب ماشاءاللہ پچھلے دنوں نے دربیتی نشیستیں کی پورے پنجاب کی اور جانے کا اتفاق ہوا اور پھر جب ایسا لوگوں کی رغبت دلائی اس والے سے ہم ماشاءاللہ کئی ازلا میں مزدوروں کے اڈے پہ ماشاءاللہ مارے بھائی یوت فورس کے رابلپنڈی میں مستقل سلسلہ جاری ہے وہ سبو ناستہ تیار کرتے ہیں ناستہ تیار کر کے مزدوروں کے اڈے پہ لے جاتے ہیں صرف انہوں کو کہتے ہیں یارہ آپ نے دس منٹنا ہماری بات سنی ناستہ آپ نے فری کرنا ہے صرف ہماری دس منٹ بات سن لے بلکہ مجھے بھی موقع ملہ ایک مرتبہ فجر کے بعد نماز پڑی اور وہاں پہ مزدوروں کے اڈے پہ چل گئے انہوں نے ہوتل پہ بوکنگ کی اے بھی آج کا جتنا ناستہ ہے نا اس کے پیسے آپ ہم سے لے لیں سارے پیسے ان کو دے دیئے آپ مزدوروں نے ناستہ فری کرنا ہے لیکن شرط کیا بھی آپ ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گرگر نہیں پہنچے آپ نے بزاروں میں جا کے دین کی دعوت جو بخاری کی حدیث ہے آپ بزار میں دین کی دعوت دے رہے تھے ایک بندہ پیچھے سے آپ کو پتھر مار رہا تھا آپ دعوت دیتے جا رہے تھے اور وہ پتھر مارتا جا رہا تھا حضرت تارق بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو کسی سے پوچھا بھی یہ کون ہے فرمائے یہ ابو لہب ہے جو جولی میں پتھر اٹھائے آپ پہ پھینک رہے کہ یہ دعوت کیوں دے رہے اس سنت پہ عمل کون کرے گا بھئی صرف رفولی دین سنت ہے صرف سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے بھئی یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے پزاروں میں جا کر دین کی دعوت جہاں پر بھی اللہ کے بندے بستے ہیں ان کو دین کی دعوت دینا کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے وہ قاد یعنی اللہ کی قسم وہ گرگر پہنچ کے لٹریچر تقسیم کرتے پتہ بھی نہیں چلنے دیتے پچھلے دنوں ہمارے ادھر قریب ایک دوست تھے ان کے دروادے پہ دست کوئی کہتے ہیں چھوٹا بچہ بھائی رہایا تو ایک خاتون تھی اس نے کتاب پکڑائی غیب ہو گئی وہ کتاب میرے پاس لے کے ہے کہتے ہیں آپ سب یہ کتاب دیکھیں وہ کتاب کیا تھی وہ انجیل تھی انجیل عیسائی دعوت پلچا رہا ہے گھرگر جا کر میں کہتا ہوں میں توحید والا سنت والا میں نہیں پلچا رہا مجھ سے نہیں اللہ پچھے گا قیامت کے دین بھائی یہ توحیر صرف تیرے لیے تھی تو خدارہ اس جذبے کو بارے سچے نبی نے فرمایا تھا علیہ السلام جو برائی کو دیکھے اس کو روکے روکے طاقت سے روکے طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہہ لے اور زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل سے یہ فرمایا کمزور ایمان ہے سب سے اور پھر دوسری دیمائی تم نیکی کا حکم کروگے برائی سے منع کروگے صرف اس کا حلقہ یہ نہیں ہے خدارہ اس حلقے سے باہی نکلے کبھی میں اپنے گھر پہ چائے پہ اپنے پورے مولے کے نوجوانوں کو جمع کروں کبھی ایسا میں نے کیا ہے اچھا چلو مثال ایک بندہ بریلوی ہے یا اس اے لے دیس نہیں ہے کیا وہ نہیں قیامت والے دین آپ کے بارے میں بات کرے گا بھی یا اللہ اس نے مجھے دین کی دعوت نہیں دی ساری ساری زندگی ہم نے دیکھا ہے مسجد ایل ایدیس ہوتی ہے اس کا مسائے بریلوی ہوتا ہے اور ساری زندگی بریلوی رہتا ہے اور زندگی بار اس کو کبھی دعوت بھی نہیں دی ہوتی ہے سب ظلم ہوتا ہے اوپر سے اللہ کی قسم ہے مسجد کی دیوار کے ساتھ دیوار ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے اور اس کو کبھی دعوت نہیں دی ہوتی چاہے پہ بلا کے نہیں کہا ہوتا مشلق نہیں پیس کیا ہوتا تو بھائیو غفلت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اب بڑی ضرورت ہے خاص کر اس وقت بڑی ضرورت ہے کتنے دوست ہیں ما شاء اللہ کالجوں میں یونیورسیوں میں کوئی مشکل تو نہیں ہے الحمدلہ ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کوئی ایسا پیچر ایلیدیس مل جاتا ہے سٹوڈنٹ بھی مل جاتے ہیں اس سمبلی میں آپ کو پانچ دس میٹ آسانی سے مل جاتے ہیں اور الحمدلہ میں خود گورنمنٹ سکولوں میں اس سمبلی میں پانچ میٹ دس میٹ میں خود درست دیتا رہا ہوں کوئی مشکلی نہیں ہے الحمدلہ ایک ایلیدیس ٹیچر ہے اس کو آپ کہیں یار امنی باس ایک بات کرنی ہے کوئی اس میں غلط بات نہیں ہوگی تو اس سمبلی میں آپ کو اس سمبلی میں کیا ہے پانچ ہزار لڑکا سامنے کھڑا گورنمنٹ آئی سکول کی تداد اتنی ہے اتنے ہزاروں میں لوگ کھڑے تو آپ اگر پانچ میٹ نواب پہ جائے وہ وہ لوگ ہوں گے جن تک آپ کی دعوت نہیں پہنچنے تو خدا رہا ہے ہمیں اس کی طرف درہ توجہ دینے چاہیے اہلی حدیث یوت فورس ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے ہم نے غلبہ اسلام کی کے لیے اپنی زندگیوں کو کھپانا ہے جتنا کام کریں بعض اوقات ہم کام بڑا کر رہے ہوتے وہ منظم نہیں کر رہے ہوتے منظم نہ ہونے کی وجہ اس کے وہ فوائد اصل نہیں ہو رہے ہوتے تو انشاءاللہ حافظ عامل صدیقی صاحب حافظ علمان آدم صاحب ہمارے صابقین نے بھی بڑی محنت کی ان کی محنت ہے تو آج ماشاءاللہ یہ گلشن بنا پڑا ہے اللہ ان کی محنت قبول فرمایا انشاءاللہ ورحمان یہ جوان جذبوں کے ساتھ اس کافلے کو لے کے چلیں گے بھی فضل اللہ تعالی آپ دیکھیں گے ریزلٹ بھی آپ کو ملے گا کہ انشاءاللہ یہ جو روایتی طریقہ ہے اس کو بھی جاری رکھنا ہے ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں یہ بھی مسئل کی شاہن ہے لیکن اس دائرے سے باہر نکلے خدارہ کارنر میٹنگ کریں گھروں میں محلوں میں مارکیٹوں میں بزاروں میں یعنی آپ کے گردوں نوا کتنی ایسی لیکچر دینا چاہتا ہوں تو آپ کبھی انٹر ہوں تو آپ کے لئے اللہ رستہ احسان کرے گا لیکن میں نکلوں ہی نہ گھر بیٹھے ہی میں کہتا رہا جی پورا حفظہ باد اہل ایدیس ہو جائے تو وہ کیسے ہوگا بھئی گھر بیٹھے ہی میرا نظریہ بھی پورے شپی حفظہ باد کے ایک ایک گھر میں تو عید پہنچا ہے تو بھئی نہیں ہوگا نبیوں نے تو مارے کھائی ہے گھر گھر جا کر ہم واقعہ جب بیار کرنے پہ آتے ہیں نا طائف کا تو یقین جانی ہے پھر ہمارے انداز ہوتے لیکن پریکٹیکل بھی میں کرنے کے لئے تیار ہوں کبھی ایسا خود میں نکلوں یار کوئی استعار نہیں آج میں فلان جگہ پہ جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے دین کی دعوت دوں گا اور انشاءاللہ کسی بھی میں نے پلان کیا تھا وہ نہیں ہو سکا لیکن پریکٹیکل انشاءاللہ کسی آپ چونک میں یار کھڑے ہو جائیں اکیل نہیں چھوٹا سپیکر لے لے کھڑے ہو جائیں وہاں پہ کوئی درست دینا شروع کر دے کون منا کرے گا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو خدارہ جتنے بھی نتنے انداز ہیں جن کو باطل ندریات کے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اور ہم اس سے بڑا پیچھیں خدارہ اس کو اپنائیں ان چیزوں کو اپنائیں اور ان کے ذریعے دعوت دین کو عام کریں ہمارے ذمہ پنچانا ہے بس اللہ نے سچے نبی کو مبوب صرف پنچانا آپ کی ذمہ داری ہے ہم پنچائیں بس پنچا دیں باقی اللہ کا کام ہے قادیانیوں تک پیغام پنچائیں ہمارے سچے نبی آخری نبی ہیں صحابہ کے منکروں تک پیغام پنچائیں صحابہ کے بغیر دین کی کوئی حصیت نہیں ہے جتنے باطل ندریات کے لوگ ہیں کم از کم ہماری دعوت تو پہنچیں جب دعوت پہنچیں گی تو انشاءاللہ پھر اللہ کے ہاں سرخ رہوں گے پھر اللہ نے جو سوال کرنا ہے جوانی کام پہ گزاری ہے تو ہم کہیں گے یا اللہ ختم نبوت کے لیے دفاع صحابہ کے لیے ہم سچے نبی کی سیرت کے لیے حدیث کے دفاع کے لیے توہید کے دفاع کے لیے یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے ہم اپنی جوانیاں کھپا کے آئیں اور مجھے اللہ کی رحمت پہ بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ اس ایک جواب پہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا تو اپنی زندگیاں جماعت سے منشکلی کر کے قائدین کی ہدایت کے مطابق دعوت دین کے لیے باہر نکلیں اور لوگوں تک دین کا پیغام پنچائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرمالے اور ہمارے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِالْا